ہمارا منجو بھائی زندہ بھائی اس نے محنت کیا اور مجھے ان علماء اکرام حضور مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ابتقوا اللہ وکونوا معا صادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی لمن المکین کریم ونحن علا ذلك لمن الشاہرین والشاہرین والحمدللہ رب العالمین ممبر شریف فر براجمات عالی رسول دل بند بطول حضور سید سیف الدین صاحب قبلہ الحسنی والحسینی خطیبِ آزمِ بنگلہ دیش حضرتِ مولانا ابن قاسم صاحب نوری اور دگر معزز علماء اکرام خطباء اسلام بنگلہ دیش کے سنی مسلمان یہ وقت بہت نازک وقت ہے اس نازک وقت میں تقریر کرنا اتنا کٹھین ہے کہ تلوار کی دھار پر چلنا آسان ہوگا اس نازک وقت میں تقریر کرنا مشکل ہے ماحول بڑا چھچل رہا تھا تمام طرف شانت تھا بات مدینے والے کی ہو رہی تھی اور بات کرنے والا کون بات کرنے والا وہ خوش نصیب مسلمان جس کے اوپر بغداد کے غوث کا بھی سایا اجمیر کے خاجہ کا بھی سایا کچھا اچھا کے مقدوم کا بھی سایا مجھ بھنداری کے آلِ رسول کا بھی سایا شاہ جلال کا بھی سایا شاہ امانت کا بھی سایا سرکار امام احمد رضا خان چودہ صدی کے مجدد جن کو نہ صرف ہندوستان نہ پاکستان نہ بنگلہ دیش بلکہ ملک عرب کے ہزاروں مفتیان کرام نے ساٹی فیکر دے کر کہا چودہ صدی میں اگر کوئی بڑا سنی عالم ہے تو وہ امام محمد رضا خان بریلی کا تاجدار ہے امام محمد رضا خان جس کی شان جس کی شوقت جس کی عظمت میں کیا بیان کروں اگر آپ کے دل میں ایمان مضبوط ہے قادری ہو تو غوث آزم کی محبت میں سرشار ہو جاؤ اگر اجمیر کے خاجہ کا عشق ہے تو چشتی ہو اپنی سنیت کی چادر اور لو اور پوری دنیا میں جتنے بھی اولیاء کاملین کا آستانہ ہے سب کی محبت سینے میں رکھ کر اگر پوچھو کہ چودہ صدی میں ساری دنیا میں ایک طرف سے حملہ صرف اور صرف مصطفیٰ جانے رحمت پر نہیں نبی کی آل پر حملہ نبی کے صحابہ پر حملہ بغداد کے غوث پر حملہ اجمیر کے خاجہ پر حملہ مد بھنداری کے سید پر حملہ اور کچھوچا کے مقدم پر حملہ بنگلہ دیش کے تمام اولیاء اکرام پر حملہ جب ہو رہا تھا تو ایسے عالم میں کون تھا جو اس حملے کا مقابلہ کر کے باطل کے موں پہ ایسا تماشا مارتا کہ ہمیشہ کے لیے وہ قبر میں دفن ہو جاتا تو ایسے عالم میں بہدر بن کر سپاہی بن کر سرکار علی مرتضی کی ظلفقار حیدری بن کر جذبہ حسین پاک لے کر حسینی سادہ حسین اور حسن کی محبت لے کر کھڑا ہونے والا بر علی کا ایک تاجدار نقی علی کا بیٹا بن کر رضا علی کا پوتا بن کر احمد رضا جب کھڑا ہوا اور کھڑا ہو گر کے کہا نادان تم نے سمجھا نہیں ہے ابھی غلام رسول احمد رضا زندہ ہے احمد رضا جب تک رہے گا باطل کو مو اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا اٹھایا تھا تلوار اور کہا تھا یہ رضا کے نزا کی مار ہے یہ عدو کے سینہ میں غار ہے کسے چارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے اسی لئے کسی کہنے والے نے کہا تھا جہاں میں عام بیغام شہ احمد رضا کر دے پلک کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دے اور جس کے دل میں عشق رسول نہ ہو اس کو سامنے رکھو اور کھڑا کر کے بیل سے چیر دو اس لئے کہ یہ زمین خدا کی ہے آسمان خدا کا ہے زمین بھی وفادار ہے آسمان بھی وفادار ہے اس زمین پر وہی رہے گا جو بندہ وفادار ہوگا میرے بزرگو اور دوستو بنگلہ دیش کی سرزمین پر آپ لوگوں نے جماعت اہل سنت کے بینر تلے اس ڈھاکہ کی تاریخی سرزمین پر ان علماء اکرام ان ذمہ داران قوم ملت کے بیچ اپنے عشق کا مظاہرہ کر کے آج بنگلہ دیش کے باطر پرستوں کو آج دس سپٹمبر دس سپٹمبر برو سنیچر کو آپ نے آل رسول حسانی حسینی سید حضور سید صیف الدین الحسانی والحسینی کو گواہ بنا کر پورے بنگلہ دیش کے باطر پرستوں کو مخاطب کر کے کہا یہ بنگلہ دیش کسی خارجی کا بنگلہ دیش نہیں ہے یہ بنگلہ دیش کسی رفزی کا بنگلہ دیش نہیں ہے یہ بنگلہ دیش کسی شیعہ کا بنگلہ دیش نہیں ہے یہ بنگلہ دیش اجمیر والے کھاجہ کا ہے کہ نو سو سال پہلے جب مصطفی چانے رحمت نے مدینے سے بھیج کر مہین الدین کو پورا ہندوستان عطا کیا تھا تو بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا اسی لیے رات چلے گا تو باطل کا نہیں چلے گا رات چلے گا تو مدینے والے آقا کا رات چلے گا حضرات امار کاچے تو ٹائم نہیں کیا امی کیچو اپنے کاچے بولو امی بھارت تکے ایسے جھی ٹائم نہیں دادا بوسے امی اوپیکہ کرچی رم اللہ مابو القاسم بولے چلے حضور بوشون حضور بوشون حضور بوشون امی صبح کو تھٹا سنلم تار پور امار باری ہمارا وقت جب آیا تو ہم نے دیکھا کہ آپس میں ذرا ناچا کی ہو گئی جہادی صاحب کھڑے ہو گئے ادھر ہمارے بزرگ کھڑے ہو گئے ہم نے کہاں کیا ہوگا فوراں بند کیا اس کو بلدی بند کر بند کر اگر بند نہیں کرے گا تو باطل پورے جلسے کو بند کر دے گا اور کہے گا کہ جلسے میں ہنگامہ ہو گیا لیکن یاد رات یہ میرے اپنے گھر کی لڑائی ہے یہ میرے اپنے گھر کی لڑائی ہے اپنے گھر کی گھر کے اندر لڑیں گے بھی اور اس معاملے کو سلچائیں گے بھی مگر تجھ کو پیچ میں ان پی لینے نہیں دیں گے اس لیے کہ تُو غددار تھا غددار ہے غددار رہے گا تیرے بارے میں اعلیٰ حضرت نے آج سے ایک سو سال پہلے لکھ دیا تھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مصطح منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کیا حضرات زندگی نے وفا کیا سخاوت حسن برکاتی آپ کے سامنے پھر آئے گا ہمارا منجو بھائی زندہ بھاگ اس نے محنت کیا اور مجھے ان علماء اکرام حضور محسوس صاحب قبلہ اور دیگر لوگوں سے کہا کر کے کہا کہ کولکتہ کا بکتہ لائے گا حساب اکتہ کہ تقریر سنے گا ایک بار یاد رکھے گا ہزار بار یہ وقت ملے گا تو انشاءاللہ تعالی تقریر کروں گا وما علینا اللہ البلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ